دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اس میں محروض نئی نئی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکیس طرح آپ اپنے وارڈپرس کی سپیٹ زیادہ کر سکتے ہیں W3 total cash اور cloud floor کو واپس میں استعمال کر کے وارڈپرس کی سپیٹ بیڑھائی جا سکتی ہے سب سے پہلے آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر لاغن ہو جائیں لاغن کے اوپشن کو اوپن کر دیں نیو پر لاغن یہاں پر آئیں سارچ کریں و3 ٹوٹل کائش ٹوٹل کائش یہاں پر آپ دیکھیں و3 ٹوٹل کائش کائش پلاغن ہے وہ انسٹال ہے میرے بارڈ پریس سائٹ پر اس لئے انسٹال کرنے کے بعد آپ صدح اس کی کنفیگریشن سائٹنگ میں آئیں گے تو یہ پلاغن پر آپ کو اس کی سیکٹنگ ملے گی جنرل سیکٹنگ پر آپ کلک کر دیں سریٹ کو یہ سپیٹ بڑھانے کے لئے آپ کو اس کی کنفیگریشن سائٹنگ جو ہے نا وہ بلکل اچھے طریقے سے ہونے چاہیے نہیں تو یہ ٹھیک طریقے سے پرفارمنگ نہیں دیتا یہ دیکھ لیں کہ اس طرح یہ جنرل پرویو موڈ جو ہے نا ڈیسیبل ہے اس کو آپ نے انیبل نہیں کرنا اس کے بعد پیج کائش کا اوپشن انیبل ہے اور جو پیج کائش میتھڈ ہے وہ ڈسک کر دیں اس کے بعد اس کی سیکٹنگ سیپ کر دیں نیچے چلے آئیں یہ مینی فائیو کو انیبل نہیں کرنا آٹو اور یہ جو ٹوٹل اوپشن جس رن دیئے ہوئے ہیں ڈیفالٹ کے دور پر تینوں یہ بھی ایسے رہنے نے پھر سیف کرنے اس کے بعد یہ جو ہے نا اس کو بھی ایسے رہنے نے اس میں کوئی آپ نے چینجنگ نہیں کرنے یہ ڈیٹا بیس کائش کو انیبل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ بی پی ایس اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہے تو آپ کو فیدہ ہوگا نہیں تو پھر کچھ فیدہ نہیں ہے اس کو بھی ایسے ڈیفالٹ چھوڑ دیں امجیکٹ کائش اوپن کر دیں امجیکٹ کائش میتھڈ ڈسک کر دیں اس کے بعد بروزر کائش بروزر کائش اینیبل اس کے بعد سی ڈین سی ڈین ہم کلوڈ فلور کا استعمال کریں گے لیکن یہ مسئلہ کیا ہے اس کو ہم یہاں سے اوپن نہیں کر رہیں گے ہم وہ یوز کریں گے کلوڈ فلور سے ڈین کا لیکن یہاں پر کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کوئی اوپشن کلوڈ فلور کا نہیں دیا ہوا یہ جتنے بھی ہیں یہ پیڈے بل پیڈ ہیں تو ادھر ہم نہیں یوز کریں گے وہ اس کی اندر جو ایکسٹینشن ہے وہاں سے ہم کلوڈ فلور کو ایکٹیویٹ کریں گے چلی ہے اس کو بھی ایسے رہنے نے ریوارس پراکسی کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا تو اس کے بعد نیٹ ورک پرفارمنگس کائش ٹیمپ فائیو ہے یہ جو سائٹنگ ہے یہ ڈیفالٹ کے طور پر ہے اچھا اس کے بعد فرگمنٹ کائش ہے اس کو ایسے رہنے نے یہ منیٹرنگ ہم نے نہیں کرنا کہ منیٹرنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جو ویب سائٹ کا ڈین ایس سرور ہم چینج کریں گے اور وہ کلوڈ فلور کام استعمال کریں گے اس کے لئے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے اس کو یہاں سے ایسے رہنے میں تو یہ ڈیفالٹ کے پیج ہیں کوئی فائدہ نہیں یہ ڈیفیج ہے اس کو ایسے چھوڑ دیں تو اس کے بعد اس لئے یہ ہو گیا اس کے بعد آئے پیج کائش پر پیج کائش کی جو جرنل سائٹنگ ہے کائش فرنٹ پیج اینیبل کر دیں کائش فیڈ اینیبل کائش ایسے سیل ایچ ٹی 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 ریکویسٹ ہے یہ اگر آپ اس وقت تان کریں جب اگر کلوڈ فلور ہم کو دے گا یہ ایسے سیل دے گا جب آپ ریجسٹڈ کلوڈ فلور پر اپنی ویب سیٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ فری کے طور پر ایسے سیل سارٹیفیکیٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو کیونکہ اس پر میرا ایسے سیل سارٹیفیکیٹ ایکٹیو ہے تو اس لئے جو میں نے اینیبل کیا ہوا ہے یہ بھی کلوڈ فلور سے میں کرنے لیا تو اس کے بعد ڈاؤنٹ کا ایس پہ تو یہاں پر اور کچھ ہے آٹومیٹکل پرائیم پیج یہ جو ہے اس پر آپ نے بار کرنا ہے 900 سیکنڈ 10 اس کے بعد یہ ایسے ڈی فالٹ ہوتا ہے یہ ویب سیٹ کا اس کا بھی ضرورت نہیں ہے یہ جس طرح اور کچھ سی چیز کو کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح آپ کی کنفیگریشن سیٹیں ہونے چاہیے چلیے اس کے بعد منی فائیب کے اپشن پر آئیں یہ منی فائیب یہاں سے آپ دیکھیں یہ ٹکس مارک ہے بسیبل ہے اور اینیبل ہے منی فائیب اگر یہ ہے یہ آپ نے اس طرح دیکھ کر اپنی کنفیگریشن سیٹنگ کا لینی ہے یہ مقصد میرا آپ کو یہ کنفیگریشن سیٹنگ دکھانا ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ آپ اوپجیکٹ کیش پر آئیں ہے یہ ایٹی چھتی سیکنڈ بروزرکائش اپنا ہے تو اس میں لاسٹ موڈ موڈ کوڈوکیکیشن ایڈر سیٹکار ایڈر کنجولز تو اس کے بعد انчесک cps gzip compression w2 اس کے بعد اس کو سیو کر لانا ccs last modification enable set header tag set cache control header c tag enable gzip obliged for static file last modification last modification جس وقت اس کی سیٹنگ ہے اسی طرح کرنی ہے یہ ہے میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں depart سے سے میں نے سیٹنگ نہیں کی اس کے بعد یہ تو ہو گیا کلے آرہا یہ سیٹنگ کرنا کے بعد آپ نے ایکسٹینشن کے آپشن پر آجانا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ کلاوڈ فلور کا آپشن ملے گا سیٹنگ پر ایکٹیویٹ کریں ایکٹیویٹ کرنا کے بعد یہاں پر سیٹنگ کے آپشن پر کلک کر رہے تو یہ جو ہے نا میرا کلاوڈ فلور کا ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو اپشن ہوں گئے جو پہلا والا اپشن ہے وہ گلوبل اپی آئی کا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اپن ہوگا یہ مانگ رہا ہے کلوڈ فلور کلوڈ فلور کا ایمیل ایڈریس ہو رہے اپی آئی کی اب اگر آپ کلوڈ فلور پر آپ کا ایکٹ آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نے میری پیچھلی ویڈیو ہے پرویو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کلوڈ فلور پر ویب سیٹ سٹ اپ کی جاتی ہے اس کے ذریعہ آپ ایکٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آئیں یہ کلوڈ فلور پر اوپر آپ آئیں تو یہاں پر یہ اپشن دیا ہوا ہے گیٹ یوار اپی آئی کی تو اس پر کلک کریں گے تو انفارمیشن آپ کو یہ پرویڈ کر دے گا تو چلی ہے یہ میرے اپی آئی کی تو گلوبل کی کا سیلیکٹ کرنا ہے یہ جہاں سے اس کو کپی کرنا کے بعد آپ نے ای میل پوٹ کرنا ہے اور اپی آئی کیوں پوٹ کر کے نیکسٹ کر دیں چلی ہے اس کے بعد جو ہے جنرل سائٹنگ لاسٹ ہے اور جو مین سائٹنگ ہے کلوڈ فلور کی وہ یہ ہوتی ہے تین منفائی جس منفائی جس منفائی جس منفائی ایس ٹی ایمیل جس طرح یہ انیبل آئیں سائٹنگ ہے آپ نے اسی طرح کر دینی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو سیو کر دینا ہے اور اس کو سیو کرنے کے بعد آپ نے آپ جا کر چک بھی کر سکتے ہیں آپ کے جو ویب سیٹ کی سپیٹ ہوگی وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی چاہے وہ جتنا بھی سلو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ مینے گا